ناصرین محترم آز میں آپ کو پاکستان کے جدید دھرین اور دشمن ممالک کے لیے موت کی علامت ثابت ہونے والے تباہ کن ڈرون کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کروں گا ڈرون کے حوالے سے روایت مشہور ہے کہ اسے ایک نہیں بلکہ کئی ایک مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن میں دشمن کی جاسوسی دشمن پر حملہ کرتی ہوئے اسے واصل جہنم کرنا اور اپنے وطن کا دفاع کرنا صرف فرست ہے ڈرون ٹیکنولوجی کا بڑا فائدہ اسے ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی ماہر پالٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اسے کنٹرول روم سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اسے ایک ریموٹ کنٹرول سسٹم کی طرح کام کرتا ہے اب تک نہ جانے کتنی قسم کے ڈرون اور کتنی قسم کی نئی ڈرون ٹیکنولوجی سامنے آ سکی ہے لیکن پاکستان کو حاصل ہونے والی ڈرون ٹیکنولوجی دنیا کی بہترین ٹیکنولوجی ہے کیونکہ اس ڈرون سے پاکستان اپنے دشمن کو دن ہوئی زہرات کسی بھی وقت تباہ کر سکتا ہے یہ ڈرون ٹیکنولوجی پاکستان کی جانب سے بنایا جانے والا براک نامی ڈرون ہے واصل رہے کہ دنیا بھر میں بہت ہی کم امالک ایسے ہیں جن کے پاس یو سی اے وی سادہ الفاظ میں یو اے سی وی کا مطلب کچھ یوں ہے کہ ایسا ڈرون جو کسی ماہر پائلٹ کے بغیر چلے دشمن کے گھر گھس کر اس کی جسوسی کرنے اور دشمن کی جانب سے کسی بھی خطرے کے وقت پہلے سے نشندہ ہی کرتے ہوئے میزائل کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو نصر محترم ایسے ڈرون دنیا میں صرف چانم مالک کے پاس ہیں جن میں سے پاکستان کا نام بھی شامل ہے جزoi وجہ ہے کہ بارد پاکستان کے پاس موجود دنیا کی جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی سے اتنا ہی خوفزادہ ہے جس کے باعث پاکستان کا شمار انتہائی خطرناک اور تباہ گن ڈرون ٹیکنالوجی رکھنے والے مالک میں ہوتا ہے پاکستان کے پاس موجود ڈرون ٹیکنالوجی کتنی خطرناک ہے اور اسے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچنے والا ہے پاکستان کے پاس موجود دشمن کی ناک میں دم کر دینے والا ڈرون کیسے کام کرتا ہے اور یہ کون سے خطرناک مزائل کو ہوا سے فائر کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے اس کا وزن رینج اور افتار کتنی ہے یہ مسلسل کتنی دیر تک فضاء میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ کتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے دشمن کے ٹکانوں کو دباہ کر سکتا ہے ان تمام تر تفصیلات کے بارے میں آگے جا کر آپ لوگوں کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے خواتینوں حضرات براغ نامی ڈرون کے بننے کی کہانی اتنی دلچسپ ہے یقین ان آپ لوگ پاکستانی ہونے پر بھی فخر کریں گے کہانی کا آگاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ براغ نامی پاکستانی ڈرون بننے کا آگاز اس وقت ہوا جب امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی سپیسل ایکٹیویٹیز ٹوی ان پاکستان کی قبائلی علاقوں میں ڈرون ٹیکنولوجی کے استعمال کرتے ہوئے ایک فارورڈ آپریشن کی بنیاد رکھتی ہے جس کا مقصد ڈرون اٹیک کے ذریعے دستگردوں کا خاتمہ بتایا جاتا ہے در حقیقت امریکہ کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے اس آپریشن کا آگاز 18 جون 2004 کو ہوا اس آپریشن کے دوران پاکستان کی قبائلی علاقے میں چھپے بہت سے دستگردوں کے ٹکانوں کو کامیابی سے نشانہ بناتی ہوئے انہیں کیسرے کردار تک پہنچایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہی افسوسناک بات یہ تھی کہ امریکہ کی جنب سے استعمال کی جانے والی ڈرون ٹیکنولوجی سے دستگردوں کے علاوہ بہت سی معصوم جانوں کا بھی زیاہ ہو رہا تھا جو پاکستان کو کسی طور پر بھی قابل قبول نہ تھا ان تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان اور پاکستان کی مسلحہ افواج امریکہ سے یہ درخواست کرتی ہے کہ امریکہ پاکستان کی علاقوں میں ڈرون حملہ کرنے کے بجائے جدید ٹیکنولوجی سے لیس پریڈیٹر ایم کیو ون ڈرون پاکستان کو مہایا کرے تاکہ پاکستان ان جدید ترین ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے خود دستگردوں کے ٹیکانوں کو تباہ کرے تاکہ مسلوم شہریوں کی جان بچائی جا سکے لیکن امریکہ پاکستان کی جانب کی جانے والی درخواست کو رب کر دیتا ہے کیونکہ امریکہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پاکستان امریکی ڈرون ٹیکنولوجی کے نقل تیار نہ کر لے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ڈرون ٹیکنولوجی نہ دینے کا فیصلہ پاکستان کو سونے پر سوہا کا ثابت ہوا کیونکہ امریکہ کے انکار کے بعد پاکستان نے جنگی تیاروں کی طرح ڈرون ٹیکنولوجی میں بھی خود مختار ہونے کا فیصلہ کیا بلکل ایسے ہی جیسے امریکہ نے ایف سکسٹین تیارے پاکستان کو دینے سے انکار کیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان نے جی ایف سونٹین تھنڈر تیارہ بنا کے اپنے تمام دشمنوں کو مہتوڑ جواب دیا نصر محترم پاکستان کے لیے یہ فیصلہ انتہاری سود مند ثابت ہوا اور یہی سے امریکہ اور خاص طور پر بھارت کی تباہی کا آگاز ثابت ہوا کیونکہ یہاں سے پاکستان کے براغ نامی ڈرون کے سفر کا آگاز شروع ہوتا ہے محسوس دوستو پاکستان براغ نامی جدید اور تباہ کن ڈرون کی تیاری کا آگاز خوفیہ طور پر دو ہزار نو میں شروع کرتا ہے اس وقت پاکستان کی پاس یو اے وی ٹیکنولوجی سے لیسٹ ڈرون موجود تھے لیکن یہ ڈرون صرف ارض وطن کی دفاع کی گرہ سے نگرانی اور دشمن ملک کی جاسوسی کرتے تھے لیکن پاکستان کو اس وقت چاہیے تھا یو سی اے وی جو نہ صرف اپنے دشمن کی نگرانی اور یاسوسی کر سکے بلکہ ضرورت پڑھنے پر دشمن کو ٹریک کرتے ہوئے این اسی وقت حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ بھی اتار سکے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے براغ نامی جدید ترین ڈرون کو یو سی اے وی ٹیکنولوجی سے لیسٹ کیا کیا ہے یعنی پاکستان کے براغ نامی ڈرون دین ہوئی زہرات دشمن کو ڈھونڈ کر اس کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے براغ نامی ڈرون کو بنانے کی ذمہ داری پاکستان کی قومی ادھارے نیس کام کو سومپی گئی جس نے پاکستان ائر فورت کے ساتھ مل کر اسے اتھیار کیا اس خوفیہ پروگرام کو پاکستان مارچ 2015 کو منظر عام پر لائیا براغ کی آسمائشی پرواز کے دوران اس سے لیزر گائیڈڈ مزائل برگ کو بھی فائر کیا گیا پیسے طرح پاکستان دنیا کا آٹھ فارم ملک بن گیا جس کے پاس یہ ٹیکنولوجی آ گئی ستمبر 2015 میں براغ ڈرون کے ذریعے وادی تیرہ میں دیس کردوں کے تین عام ٹکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا گیا جسے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کے تیار کردہ براغ نامی ڈرون کی جنگی صلاحیتوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا بلکہ دنیا بھر میں پاکستان امریکہ برطانی اور اسرائیل کے بعد چوتھا ملک بن گیا جس نے جنگ کے دوران یو سی اے وی ڈرونز کے ذریعے اپنے ٹارگٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہو پاکستان کی جنب سے بنائے جانے والے براغ ڈرون کسی بھی طرح کے موسمی حالات میں کام کرنے کی صلاحیت سے مال امال ہے اس کی عام خوبی یہ ہے کہ یہ رات میں بھی دشمن پر کاری ضرب لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے دونوں پروں پر ایک ہارٹ پوائنٹ رکھا گیا ہے یعنی یہ ایک وقت میں دو لیزر گائرٹ براغ مزائل لے جا سکتا ہے اس کے لمائی سات میٹر چڑائی نو میٹر انسائی دو میٹر ہے براغ ڈرون دوسود پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا کے لفتار سے چال سکتا ہے جبکہ اس کے رینج ایک ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے اگر باپ کی ذائب براغ ڈرون کے نام کی تو براغ ڈرون کا نام مراج کے سفر دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرے استعمال سواری براغ سے متاثر ہو کر رکھا گیا اس کے وزن ایک ہزار کلو گرام ہے جس میں پانچ سو کلو گرام اس کا اپنا وزن ہے اور یہ اپنے سات پانچ سو کلو گرام کے مختلف ہتیار بھی لے جا سکتا ہے اس کے نیچے کی طرف ایک حرکت کرنے والی سینسر بال ہے جس میں کیمرہ انفراریڈ سینسرز اور لیزر گائیڈڈ مزائل کو راستہ دکھانے کے لیے ایک لیزر ڈیزینیٹر شامل ہے دشمن کے نیندے حرام کر دینے کے لیے یہ بات کافی اہم ہے کہ براغ کو بنانے والے اداری نیس کام کے سابقا جیرمین اور پاکستانی نیوکلئر پرگام کے اہم سانستان ڈاکٹر سمر موارک کے مطابق براغ سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے بھی لیس ہے یعنی براغ دشمن کے ریڈار پر بھی نظر نہیں آتا براغ کے دن پر تین پروپیلرز پر مشتمل ہے جس کے چلنے کی آواز نہیں آتی یعنی براغ کا انجن سائلنٹ ہے جبکہ کسی بھی شیئر کا سٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے لیے اس کے انجن کا خموش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے براغ نامی پاکستانی ڈرون بیس زار فٹ سے زائد بلندی پر بارہ گھنٹے سے زائد وقت پر پرواز کر سکتا ہے یو سی اے وی ٹیکنالوجی سے لیس براغ نامی پاکستانی ڈرون کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہی ہے کہ یہ نہ صرف دشمن کو پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشط نابود کرتی ہوئے اسے صفحہ ایتی سے مٹا دیتا ہے بلکہ یہ ملک کی معاشیت کو بچانے کا ایک بہت بڑا اور اہم ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈیویلپمنٹ پر لاغت بھی کم آتی ہے اور اسے آپریٹ کرنے جنی چلانے کے لیے فیول کا خرش بھی انتہائی اہم ہوتا ہے لیکن دوسری جنب اگر جنگی تیاروں کے ساتھ اس کا موچانہ کیا جائے تو جنگی تیاریں صرف دو سے تین گھنٹے تاک ہی پرواز کر سکتی ہیں ڈرونز کے زیادہ دیر تک پرواز کرنے کی وجہ ان کا حلکہ بزن ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ فائٹر جیٹ کے مقابلے میں بہت کم ان دن کا استعمال کرتی ہوئے مسلسل بارہ سے بائیس گھنٹے بغیر کسی ریفیولنگ کے پرواز کر سکتا ہے پاکستانی بوراک نامی ڈرون کو گراؤنڈ کنٹرول سسٹم سے کنٹرول کیا جاتا ہے جہاں سے اس کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے اس سے رابطہ کرنے کے لیے سیٹلائٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے بوراک کی تمام تر قسوسیات سے پاکستان کے تمام تر دسمر محالک اور خاص طور پر انڈیا بہت زیادہ خوبزدہ ہیں موجودہ حالات کے پر سے نظر پاکستان کسی بھی طرح کی خشیدہ صورتحال میں بوراک نامی ڈرون کا استعمال کر کے بوراک کو موتور جواب دیتی ہوئے اسے نشط نابود کر سکتا ہے نصرین محترم ایسے ڈرون دنیا میں صرف چاہ ممالک کے پاس ہیں جن میں سے پاکستان کا نام بھی شامل ہے اسے ہی وجہ ہے کہ بوراکستان کے پاس موجود دنیا کی جدید ترین ڈرون ٹیکنولوجی سے اتنا ہی خوبزدہ ہے جس کے باعث پاکستان کا شمار انتہائی خطرناک اور تباہ کن ڈرون ٹیکنولوجی رکھنے والے ممالک میں ہوتا ہے دوستو اس کے بعد آپ پاکستان کی گیس جنگی ہتھیار کی ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیے گا نصرین محترم امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کامش ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلے گی ہوتا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اگری ویڈیو تک ہم اجازتی کی گا اللہ نگے بان